ڈلی کی بوانہ ویدان سبا شیطر سے آپ ودایق جے بھگوان اپکار کے خلاف بہاری اتری ڈلی کے شہدرہ ڈیری تھانے میں ایف آئی آر درس کی گئی ہے یہ ایف آئی آر ایم سی ڈی ادھکاریوں کے شکایت پر ہوئی ہے جس میں ان پر سرکاری کام میں بادہ ڈالنے اور ادھکاریوں کے ساتھ بدسلوکی کا عاروب ہے بیتے بدوار ایم سی ڈی کی ٹیم نے ایک میٹ کی دکان پر کاروائی کرنے میں پہنچی تھی جس کے دوران ودایق اککار بھی وہاں پہ پہنچے اور دونوں پکشوں کے بیچ ویباد ہو گیا اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ودایق اککار نے آروب لگایا ہے کہ پولیس نے دویش بھاونہ کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر درس کی ڈاکٹر آ کے پاس گیا تھا کہ سوش دونے سے انبیٹ کرتے بھی پھر کرا گیا ہے میری میں ڈاکٹر پورا معاملہ یہ تھا کہ کسی لڑکی کی ساتھی تھی وہ لیبر بھائی ہزار ہزار کے لیے پکرے کاٹے تھے ڈاکٹر نے آیا تھا اب ڈاکٹر آیا ہاں تو بے لڑکی والے پہتی چھتی سے یار پتہ نہیں کتنے مانگ رہا تھا ڈاکٹر پہتی چھتی سے مانگ رہا تھا ڈاکٹر پہتی چھتی سے مانگ رہا تھا لڑکی والے بھائی بھائی جا رہے تھے تو لڑکی والے نے انہیں بلایا کس کو وہ اکار جی کو اور میں تو یہاں تھا نہیں مجھے کچھ معلوم بھی نہیں ہے کیا ہوا کلی جی دیکھیں پہلی بات تو میں بتاؤں کہ میں تو آر ایم ایل گیا تھا اپنی میڈم کو لے کے چیز کرالے یہاں پہ ساتھی کے لڑکے نے پکرے کاٹے تھے ساتھی کے لڑکی کے تو ڈاکٹر سابہ آئے تھے تو چلان کے پہتی چھتی سے کچھ مانگ رہے تھے وہ لڑکی والے راجی نہیں ہوئے جو چلان والے جو مانگ رہے تھے وہ مانگ رہے تھے لڑکی والے راجی نہیں ہوئے میں تو ایسے پرسانے کے ایک اربیل کینی پیسنٹ ہے میں پتہ کہاں سے پہتی سے چالی سے کہاں سے افکار جی جیسے کہ وہ لڑکی والے بات ہوئی ہے لڑکی والے آئے یہاں پہ جو میں یہ لوگوں سے پتہ چلا کہ یہاں پہ آئے تو افکار جی آئے پہلے اسے سمجھائے بھئی لڑکی کی معاملہ ہے یہ ہے وہ کہ آپ چلے کہ اماری بات مال لیا کرو ہے بعد میں آنا کر دینا کچھ بھی جو کرنا چلان کرنا پہ پہلے کر سب آئے یہ ٹا ایسا ہے اپکار جی دیئے بھولے لڑکی کی کا معاملہ ہے تو مارپیٹ بھی ہوئی ہے کیوں گے یہاں پہ دل لوگ بتائیں کسی نے بھائی مارپیٹی نہیں ہوئی کہ بھائی ہوئی ہے کیا سنی ہوئی ہے مارا پیٹی کوئی کچھ نہیں ہوئی ہے جو جو فائر کرائی گئی ہے وہ جھوٹی ہے جھوٹی ہے بلکل یہاں پہلے پبلک جتنی سب بطاری نہیں ہے یہ سب غلط ہے اب بھائیہ ہم تو کہہ نہیں سکتے ہیں ہمارے سامنے لے کیوں ہوا ہے کہ ہم تو بلے ہم تو بھائی آر ایمل میں تھے کانون ہے جس کی پوری پبلک کی نام لکھا دے ہمارا نام لکھا دے ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو اسے مرے ہوئے ہیں ہماری میڈ اپ کنی پیسنٹ ہے دیکھیں میں اتنا کہاں کہ میں اپنے گھر پہ تھا اور گھر سے کیونکہ میرا یہی راستہ ہے میں پر ڈے اپنے نو بجے اپنے آفیس آتا ہوں اور روزانہ کی طرح میں نو بجے اپنے آفیس آ رہا تھا تو راستے میں کافی لوگوں کی بھیڑ تھی اور اس بھیڑ نے مجھے روک لیا اس نے کہا کہ یہ جو ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں یہ لوٹ کھچوٹ کرتے ہیں بار بار مہینہ مانگتے ہیں بار بار پیسے مانگتے ہیں اور لگاتار پیسے مانگ رہے ہیں اور کیونکہ کل کسی کی شادی تھی تو وہاں پر وہ جو ہے میٹ لے کر کے وہ جا رہے تھے اور ان کی میٹ کو وہ جانے نہیں دے رہے تھے کیونکہ لڑکی کی شادی تھی کیونکہ مسلم سماج کے اندر جو ہے وہ میٹ کی میٹ کی ان کی پارٹی ہوگی جو بھی ہوگا ہے تو وہ لے کے جا رہے تھے میں وہاں پہنچا میں نے ان کو کہا کہ بھائی ان کو جانے دے ان کی بیٹی کی شادی ہے آپ کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں تو لیکن وہ مانے نہیں میں نے بڑے پیار سے سمجھایا ان کو ساری چیزے کی کوئی بھی مار پیٹ نہیں ہوئی ہے کسی بھی پرکار کا ہے کہ کوئی ہاتھ جھگڑا ہے نہیں ہوا کسی نے کوئی ہاتھ ہاتھ تک نہیں اٹھایا ان کے اوپر لیکن کیوںکہ یہاں کے ہمارے s amggh kumar ji کیے کیونکہ یہاں پہ پورے الاغے کے اندر لگاتار دارو چل صفیم سٹا گانجا سمیک دھکتا ہے اور اس جیس کو لے کر میں پولیس کے خلاف رہتا ہوں ہمیشہ میری یادت رہی ہے پچھلے سات سالوں سے سبھی لوگ جانتے ہیں اس سے میری رنجیش ہیں ایس ای بھی اور ہمارے اسے چو سے بھی تو اسے چو نے جان بوچ کر کے یہ فائی آر دج کر آئی ہے یہ کوئی معاملہ نہیں بنتا کسی بھی پرکار کی کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی ہے وہاں پر ڈیڑھ سو لوگ موجود ہے سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے سی سی ٹی کیمرے میں دیکھا جائے چیک کیا جائے یہ جان بوچ کے میری شبی کو خراب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور کیونکہ اگر کسی بھی ویکتی کی شادی ہے اگر آپ شادی میں میں کھلڑ ڈالنے کا پریاد کروں گے تو جنتہ بولے گی تو جنتہ نے بولا کسی بھی پرکار کی کوئی بھی مار پیٹ نہیں ہوئی ہے سب کو میں لیٹر دیتا رہا ہوں میرے میرے پاس سارا ثبوت ہے ساری چیزیں ہیں اور اس چیز کو لے کر میں پولیس کو آگا کرتا رہتا ہوں بار بار اس لیے میری پولیس سے نہیں بنتی ہیں اور پولیس اس چیز کا ناجاز فعدہ اٹھا رہی ہے اور اس نے جان بوچ کر کے میرا جو نام ہے اس میں involved کیا ہے آپ کسی بھی ویکتی سے وہاں پر ڈیڑھ سو لوگ موجود تھے آپ کسی سے پوچھ لینا اگر میں نے کوئی بھی ہاتھ اٹھایا ہو کسی بھی پرکار کا کچھ بولا ہو یا کسی بھی جنتہ نے ان کو پیٹا ہو وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہے ان کو نکلوا کے ان کی فٹیز نکلوای جائے جان بوچ کے جو اشوک کمار ایسے چو ہے ایک کو جنتہ کا کوئی بھی کام ہوتا ہے فون نہیں اٹھا تھا اور جنتہ کا کوئی بھی کام کرنا نہیں چاہتا عوید بسولی یہاں پر بڑھا رکھی ہے اس نے اور بہت زیادہ دہشت پہلا رکھی ہے ساجیس کے تحت مجھے فضائے جا رہا ہے ساجیس کے تحت تو میرے اوپر ایف آیا درچ کی گئی ہے ٹاپ سٹوری بیرو کے لیے دلی سے ہیوند کمار کی ریپورٹ